بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولانا العظیم آج قرآن مجید کی اس چلاوت کی گئی آیاء کریمہ کی روشنی میں موت و حیات کی حقیقت کے موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں میں اس موضوع کو جس جہت اور جس گوشے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے کہ موت اور حیات کی حقیقت جاہے واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ موت کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور نہ حیات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تیس چالیس پچاس سال کی زندگی یہ ساٹھ ستر سو سال کی زندگی جو اس مادی دنیا میں عالم ناسوس میں عالم شہادت میں اس وقت ہم بسر کر رہے ہیں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی ہماری زندگی ہے اور اس دنیا میں یہی عرصہ حیات کا زندگی کا عرصہ ہے اس عرصہ حیات کو یا گخ لیں جتنا زمانہ ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں یہ ساری حیات نہیں ایک عرصہ حیات ہے یعنی زندگی کی ایک مدت ہے کل زندگی نہیں ہے چونکہ ہم نے زندگی کی اس ایک مدت کو کل زندگی سمجھ لیا ہے اس لیے ہم نے اس عرصہ حیات کے اختتام کو جسے عرف عام میں موت کہا جاتا ہے تو ہم نے اس موت کو کلیتاً زندگی کا خاتمہ جان لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو یہ ہمارا جینا کل حیات ہے اور نہ ہی ہمارا مرنا یہ مرنا کل موت ہے یہ حیات اور یہ موت یہ جینا ایک مقصوص عرصے کے لیے اور اس کے بعد یہ مرنا ہمارے سفر زندگی کے دو مرحلے ہیں انسان کی زندگی کا سفر بڑا طویل ہے بڑا طویل ہے یہ بات ذہن نشین فرمالیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو ہماری پیدائش سے ہماری زندگی شروع نہیں ہوتی پیدائش سے زندگی شروع بولیے پیدائش سے زندگی شروع نہیں ہوتی اسی طرح موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی نہ تو ہماری پیدائش زندگی کی ابتداء ہے اور نہ ہی ہماری موت زندگی کی انتہا ہے زندگی پیدائش سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور زندگی اس موت کے بعد بہت دور تک جا رہی ہے زندگی کا سفر بڑا طویل ہے اس طویل سفر حیات میں یہ پیدائش بھی ایک مرحلہ کے طور پہ آتی ہے اور موت بھی ایک مرحلہ کے طور پہ آتی ہے اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اس کے بیان کا ایک انداز ہے اس نے جہاں کہیں زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے جہاں بھی تو قرآن مجید کے اسلوب بیان میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ موت کا ذکر پہلے کیا ہے حیات کا ذکر بعد میں یہی آیاء کریمہ لے لیں جسے میں نے تلاوت کیا فرمایا کئی فتک فرون بللہ لوگو اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ جو آگے بیان ہونے والی ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ اور تمہیں موت اور حیات کی معرفت نصیب ہو جائے اور موت اور حیات کی حقیقت کا تمہیں علم ہو جائے تو پھر کئی فتک فرون بللہ تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو تم کفر بھی نہ کرو اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جو اس نے آتا کی انکار بھی نہ کرو اور اللہ کے حضور جھکنے سے کبھی گریز بھی نہ کرو اگر تمہیں موت اور حیات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو اللہ اور اس کے حکم سے روح گردانی کرنا تمہارے لئے ناممکن ہو جائے کئی فتک فرون بللہ بھلا تم کیسے کفر کر لوگے اللہ سے اور اللہ کے حکم سے کیسے نافرمانی کر لوگے اور اللہ کی ہدایت سے کیوں کر روح گردانی کر لوگے درانحالے کے حقیقت یہ ہے آگے پھر زندگی اور موت کا مسئلہ بیان فرماتی اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ اگر تم یہ گمراہیاں یہ نافرمانیاں یہ روح گردانیاں یہ اللہ کو بھولنا کفر کرنا فسک کرنا یہ ساری تباہی جو انسان اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے اس ساری تباہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان نہ اپنے جینے کو سمجھ رہا ہے نہ اپنے مرنے کو سمجھ رہا ہے اس نے اپنی موت اور حیات کی چونکہ حقیقت نہیں سمجھی اور جب حقیقت نہیں سمجھی تو کیا سمجھ رہا ہے حقیقت آشنا نہ ہونے کی بنا پر وہ اسی دنیا کے جینے کو پوری زندگی سمجھ رہا ہے اور اسی دنیا کے مرنے کو پوری موت سمجھ رہا ہے تو موت سمجھنا تو ایک نتیجہ ہے اس جینے کو پوری زندگی سمجھنے کا کہ جب انسان نے اس دنیا کے جینے کو کل زندگی سمجھ لیا تو صاحب ظاہر ہے پھر اس نے اس موت کو کل اختتام جان لیا تو ساری خرابی کی جڑ اعتقاد میں عمل میں کردار میں ساری خرابی کی جڑ اس تصور میں ہے کہ انسان نے اس دنیا کے جینے کو پوری زندگی تصور کر لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جینہ سب زندگی نہیں یہ انسان کے سفر زندگی کا ایک مرحلہ تھا اور دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان نے جینے کو پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا ہے اور مرنے کو ذرا بعد کر لیا اللہ رب العزت نے یہ ترتیب سمجھائی ہے اس میں موت پہلے ہے جینہ یعنی زندگی بعد میں فرمایا کنتم امواتا فاہیاکم یہ تو ایک سفر زندگی کا مرحلہ وار بیان ہے فرمایا یاد کرو اور اگر تمہیں یہ بات یاد ہو جائے سمجھ میں آ جائے تو تم کبھی کفر نہ کر سکو اور وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا ثم یمیتکم وہ پھر تمہیں مردہ کرے گا مارے گا ثم یحییکم اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا ثم ایلیہ ترجعون اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تیسری بار زندہ ہو کر تم اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگے اس آیت کریمہ نے انسان کے سفر حیات کے پانچ مرحلے بیان کیے پہلا مرحلہ موت کنتم امواتا سفر حیات کا پہلا مرحلہ ہی موت فا اخیاکم تو اس سفر حیات کا دوسرا مرحلہ زندگی ہوا ثم یمیتکم اس سفر کا پھر تیسرا مرحلہ پھر موت آیا پھر وہ تمہیں مارے گا موت سے ہم کنار کرے گا ثم یحییکم اس سفر حیات کا پھر چوتھا مرحلہ اس موت کے بعد پھر ایک زندگی میں آئے گا زندگی کی شکل میں اور اس کے بعد اس سفر حیات کا پانچوہ مرحلہ قیامت کے دن کا جی اٹھنا ہوگا اب میں اس نکتے کو واضح کرلوں کہ قرآن مجید نے ہمیشہ پہلے موت کا ذکر کیا اور بعد میں حیات کا سورہ ملک کو ہی پڑھ لیجے فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو زندگی کو پیدا فرمایا موت پہلے اور زندگی بعد میں کیوں یہ ترتیب کیوں ہے کہ موت کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے ہر بار اور زندگی کو بعد میں قرآن مجید کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہیں پرکھے آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہتر کون ہے زندگی کے یہ مرحلہِ موت و حیات یہ مراحل دیئے ہی اس لیے گئے ہیں کہ باری تعالی تمہیں آزمائے لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے یہ جو آیتِ کریمہ کے دو حصے ہیں پہلا خلق الموت والحیات موت کو پیدا کرنا اور حیات کو پیدا کرنا اور دونوں کی پیدائش میں موت کو پہلے ذکر کرنا مقدم کرنا اور حیات کو موت پر مؤخر کرنا موت پہلے اور زندگی بعد میں اس ترتیب کے ساتھ ان کو پیدا کیا جانا اور پھر اس کا مقصد یہ کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے آیتِ کریمہ کے ان دو حصوں کا آپس میں ایک معنوی ربط ہے ایک تعلق ہے اور وہ سوال جو پہلے حصے میں پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیوں اور زندگی کا ذکر بعد میں کیوں اس پیدا ہونے والے سوال کا جواب اسی آیت کے دوسرے حصے میں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ اچھے عامال کی بنا پر تمہاری آخرت اچھی ہو جائے اور اللہ کی نگاہ میں تم ایک اچھے مغفرت یافتہ انسان کی طرح دیکھا جائے اور اللہ کی رحمتیں بخششیں مغفرتیں اور اس کے لطف و کرم کے ساتھ تمہیں نواز آ جائے اگر چاہتے ہو کہ احسن و عملہ کے اچھے عامال والے لوگوں کے زمرے میں تم داخل کر دیے جاؤ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ شخص اللہ کی نگاہ میں اچھا بن جائے گا صالح بن جائے گا اللہ کا مقبول بندہ ہوگا اس کی آخرت اچھی ہوگی جس نے اس دنیا میں ہر قدم پر موت کو پہلے رکھا زندگی کو بعد میں رکھا جس نے اس دنیا کی زندگی میں زندگی کو پہلے نہ جانا موت کو پہلے جانا جب کبھی اس نے نگاہ اٹھائی کوئی کام کرنے کے لیے کوئی عمل کرنے کے لیے کسی سمت بڑھنے کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے دنیا کی تجارت کا کام تھا اقتصاد و معیشت کا کام تھا سیاست و حکومت کا کام تھا آئیلی زندگی کے فرائض تھے خاندانی رسم و رواج تھا دنیا کا لین دین تھا عبادات تھے معاملات تھے الغرق اس نے زندگی کا جو بھی قدم اٹھایا وہ شخص اللہ کی نگاہ میں برگزیدہ ہوگا جس نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھا کہ میری موت پہلے ہے میری حیات بعد میں ہے کیا یہ عمل میری موت کو بہتر کر دے گا اگر وہ عمل موت کے لیے بہتر تھا تو اس نے کر لیا اگر وہ موت کے لیے اچھا نہ تھا اس نے ترق کر دیا جس نے مییار جینے کا یہ بنایا کہ جس کا مرنا اچھا ہے اسی کا جینا اچھا جس کی موت اچھی ہو گئی اسی کی حیات اچھی ہو گئی جس کی آخرت اچھی ہو گئی اسی کی دنیا اچھی ہو گئی تو جس نے دنیا سمارنے کا فکر نہ کیا بلکہ آخرت سمارنے کا فکر کیا جس نے جینا سمارنے کا فکر نہ کیا مرنا سمارنے کا فکر کیا جس نے موت کو بہتر کرنا عزیز سمجھا جینے کو بہتر کرنا عزیز نہ جانا تو لوگوں جس نے موت سمار لی جیتے جی اس کی موت تو سمری گئی تھی اس کا جینا بھی سمر گیا جس نے دنیا میں آخرت سمار لی اس کی دنیا بھی سمر گئی اس کی آخرت بھی سمر گئی تو آخرت سمارنے والے کی دنیا تو اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے مگر جس کی زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی سوارنے پر رہا وہ دنیا میں غاک ہو گیا اور دنیا اسے تباہ کر گئی کس لیے کہ جب اس نے زندگی کو مقدم رکھا تو آخرت رہ گئی آخرت سوار نہ سکی تو آخرت سوارنے والے کو دنیا کی بھلائی مل گئی مگر دنیا سوارنے کو جس نے مقصود جانا اسے آخرت کی بھلائی کبھی نصیب نہ ہو سکی فرمایا احسان و عمالاتہ میں یار یہ ہے کہ جو شخص دنیا گزارتے ہوئے دن چڑھے رات چڑھے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دن میری زندگی کا ہے وہ سمجھے کہ شاید یہ دن میری موت کے استقبال کے لیے آنا ہے رات کا اندھیرہ چھائے یہ نہ سمجھے کہ صبح زندگی کی طلوع ہوگی وہ سمجھے کہ شاید یہ رات میری دنیا کے زندگی کے اختتام کے لیے آئی ہے جس نے ہر قدم پر نگاہ موت پر رکھی اس کی زندگی بھی سبر گئی اس کی دنیا بھی سبر گئی مگر ہم نے ترتیب بدل لی ہم نے ترتیب بدل لی سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نصیت فرماتے تھے اپنے دوستوں کو اور پہلے زمانے کے اولیاء کرام سولہا نصیت کرتے تھے کہ اے بندے جب تو کسی سے دوستی کرنے لگے جب تو کسی سے دوستی کرنے لگے اور اس سے تعلق جوڑنے لگے اور اس کا ہم مجلس اور ہم نشی ہم مجلس اور ہم نشی بننے لگے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے دوستی کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ کہ کیا اس کی دوستی تجھے آخرت میں کار آمد ہوگی اگر اس کی دوستی آخرت کے لیے نفع بخش ہے تو اس کی مجلس میں بیٹھ لے اگر اس کی دوستی سے آخرت میں کوئی نفع نہیں تو جو آخرت میں نفع بخش نہیں ہے وہ دنیا میں بھی نفع بخش نہیں ہے تو خسارے اور نفع کا مدار آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے تو جس کی نگاہ پہلے موت اور آخرت پر ہو بعد میں زندگی اور دنیا پر ہو وہ احسن و عملہ کے زمرے میں شامل ہو گئے یہ قرآن مجید کی ترتیب احکام اب فرمایا تو مرحلہ حیات پہلا مرحلہ انسانی سفر زندگی کا فرمایا اللہ پاک نے تم مردہ تھا یہ مردہ ہونا موت کس دور زندگی کو تعبیر کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی توجہ طلب ہے ہے انسان کی زندگی کا ایک دور اور اسی تو موت کہا جا رہا ہے ہم لوگوں نے موت اور زندگی کو دو متضاد چیزیں تصور کر لیا ہے موت اور زندگی دو متضاد چیزیں نہیں کن تم امواتن تم مردہ تھے تم مردہ تھے کب یہ اسی دور کی بات ہے جب ہم عالمِ ارواح میں تھے ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوئے تھے عالمِ ارواح میں تھے ہم زندہ تھے اور وہ زندگی اس زندگی سے کہیں بہتر تھا اس زندگی میں کوئی فسک و فجور نہ تھا کوئی ظلم نہ تھا کوئی معصیت نہ تھی کوئی نافرمانی نہ تھی ہرس و حوث نہ تھا نفس پرستی نہ تھی کفر نہ تھا وہ زندگی پاکیزہ تھی وہ زندگی نورانی تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی بارگاہ کے قریب تر تھی تو ہم عالمِ ارواح میں زندہ تھے اس زندگی کو موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ تم ابھی اس دنیا میں نہ آئے تھے ابھی اس مادی دنیا میں نہ آئے تھے تو چونکہ مادی دنیا میں رہنے والے ان کی نگاہوں سے تم اوجل تھے ان کی نگاہوں سے تم اوجل تھے اور تمہاری زندگی تو تھی مگر زندگی مادی نہ تھی وہ حیاتِ روحی تھی حیاتِ روحی تھی اس مادی زندگی کے عدمِ وجود کی بنا پر اسے موت کہا جا رہا ہے تو گویا زندگی کی ایک اور کیفیت تھی تو جو اس کیفیت سے مختلف تھی اس مختلف روحانی زندگی کو موت تہا جا رہا ہے وہ موت مادی زندگی کے اعتبار سے ہے اپنی اصلیت کے اعتبار سے تو اس سے بھی عالی زندگی تھی فرمایا کہ یاد کرو جب تم مادی وجود نہ رکھتے تھے عالمِ ارواح میں تھے مگر اس مادی دنیا کے اعتبار سے مردہ تھے فاہیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی مادی زندگی اعتبار فرمائے جسمانی زندگی اعتبار کی روحی زندگی سے تمہیں منتقل کر کے بشری زندگی اعتبار کی اس نے تمہیں زندہ کر دیا تو اب یاد رکھ لیں تو ایک زمانہِ موت یہ سب ہے سفرِ زندگی اور سفرِ زندگی میں ایک دور کو موت تہا جا رہا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دور اس سے بھی پہلے ہے روحی زندگی سے بھی پہلے ایک دور وہ گزرا ہے مگر اس کا ذکر نہیں کیا چونکہ وہ روحی حیات سے بھی قبل کا تھا اور بشری حیات سے بھی قبل کا تھا اور وہ دور کیا تھا کہ جب انسان نہ عالمِ ارواح میں تھا نہ عالمِ شہادت میں تھا انسان عالمِ علمِ الہی میں تھا فرمایا حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابلِ ذکر شہ نہ تھا مگر وہ دور کس پر گزرا انسان پر گزرا تو پتا یہ چلا کہ انسان تو تھا حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے تو انسان تھا تو اس پر دور بھی گزر رہا تھا اگر انسان ہی نہ تھا تو دور کس پر گزرا قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایک دور وہ گزرا جب وہ قابلِ ذکر شہ نہ تھا تو پتا چلا کہ وہ قابلِ ذکر شہ نہ تھا اس کی حیات مذکور نہ تھی مگر موجود تھی مذکور نہ تھی مگر موجود تھی یہ وہ دور ہے جب انسان اللہ کا راز تھا اور وہ علمِ الہی میں تھا جس کی نسبت حدیثِ پاک میں آتا ہے الْإِنسَانُ سِرِّ وَانَ سِرُّهُ اللہ فرماتے ہیں حدیثِ قُسِی کہ انسان میرا راز اور میں انسان کا راز ہوں وہ علمِ الہیہ اور اسرارِ الہیہ کے سمندروں میں غتازن تھا اس علمی وجود سے انسان کو عالمِ ارواح کے روحی وجود میں منتقل کیا اور روحی وجود سے انسان کو اس دنیا کے بشری وجود میں منتقل کیا اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے ہمارے سفرِ زندگی کا تو فرمایا تمہیں موت سے حیات بخشی پیدا ہوئے تو مادی زندگی کا آغاد ہوا تو سمجھ لیں لوگوں کہ گویا تمہاری زندگی کی ابتدا اب نہیں ہوئی زندگی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور مرحلہ وار تم ایک دور سے اگلے دور میں پھر اس دور سے اگلے دور میں منتقل ہوتے چلے جا رہے ہو اور منتقل ہوتے ہوئے تم بطنِ مادر کے ذریعے اس دنیا کی مادی زندگی کے دور میں آگئے تو یہ تمہاری پہلی موت ختم ہوئی اور پہلی حیات آگئی پیدائش کے وقت تمہاری پہلی موت بولیے ختم ہوگئی کیونکہ پیدائش نے موت کو ختم کر دیا اور پہلی پیدائش آگئی اور پیدائش کے بعد دوسری حیات شروع ہوگئی اب اس سفر زندگی کی پہلی حیات شروع ہوگئی مادی دنیا کی زندگی پھر اس زندگی کا زمانہ کسی کو تیس برس نصیب ہوا کسی کو چالیس کسی کو سو برس کسی کو ساٹھ ستر برس یہ عرصہ حیات نصیب ہوا اے نادا انسان یہی راہ سمجھنے والا ہے کہ یہ جو وقت ہم دنیا نے گزار رہے ہیں یہ ہماری حیات نہیں ہے اس کا ایک عرصہ حیات ہے یہ زندگی کا ایک موین زمانہ ہے اس کو اجل کہہ کے بھیجا ہے ایک وقت مقرر کہہ کے بھیجا ہے ایک مقرر دور کے لیے زمین پر بھیجا ہے ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں زندگی کو چھیرا دیا ہے اس سفر حیات کا دوسرا مرحلہ ہماری یہ مادی زندگی آگئی اور انسان یہ نادان ہے کہ اس نے چونکہ نہ پیدائش سے پہلے کا سفر حیات دیکھا نہ مرنے کے بعد زندگی دیکھتا ہے اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پیدائش سے پہلے بھی کوئی زندگی نہیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں اس نادا انسان نے اس مقصود مدت کے لیے جینے کو کل زندگی سمجھ لیا اور اس زندگی پر جو موت آئی اس مرنے کو کل خاتمہ سمجھ لیا قرآن مجید سمجھا رہا ہے کہ انسان بہت اور حیات کی سمجھنے میں کچھ سے بری غلطی ہوئی ہے اس مغالطے سے نکلا یہ پیدائش تیری زندگی کی ابتداد نہیں ہے کسی طرح یہ موت تیری زندگی کی انتہا نہیں ہے جس طرح پیدائش ایک دروازہ بنا تو پیدائش سے پہلے عالمِ ارواح کی زندگی میں رہتا تھا جب رب نے ارادہ کیا کہ روحی زندگی کا عرصہ مکمل ہو چکا عالمِ ارواح کا عرصہ مکمل ہو چکا اب اسے مادی دنیا میں بھیجا جائے اب نئے رشتوں سے منسلک کیا جائے جب رب نے نئی دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو پیدائش ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا دروازہ بن گئی ہے پیدائش زندگی کی ابتداء نہ تھی ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہونے اور داخل ہونے کا دروازہ تھی اس پیدائش کے دروازے سے تو نے دنیا کی زندگی میں قدم رکھا اے انساء غفلت نادانی اور بے خبری کے پردے اٹھا جس طرح پیدائش کے دروازے سے گزر کر تو اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہے اسی طرح موت بھی ایک دروازہ ہے موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے موت ایک دروازہ ہے جب اس دنیا کا قیام کا زمانہ تیرا ختم ہوگا اور رب کو تجھے آگے بھیجنا منظور ہوگا تو پھر اس دنیا سے آگے عالم برزخ زندگی میں تمہیں منتقل کرنے کے لیے موت کے دروازے سے گزارا جائے گا تو جب انسان پیدائش کے دروازے سے گزرا اس نے اس دنیا میں قدم رکھا تو چونکہ نگاہوں نے پہلی بار دیکھا اس لیے سمجھ لیا کہ شاید زندگی شروع ہو گئی زندگی پہلے سے شروع تھی یہ تو ایک دور سے دوسرے دور میں پیدائش کے دروازے کے ذریعے قدم رکھنا تھا اسی طرح وہ نگاہ جس نے ابتدامی ٹھوکر کھائی وہ آج بھی ٹھوکر کھا رہی ہے موت وارد ہوئی اور موت ایک دروازہ بن کے آئی یہ ایک بلاوہ ہے کہ بندے اب تیرے سفر حیات کی اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا وقت آگیا ہے اب تو برزخی دنیا میں آ موت کا پھر دروازہ کھلا پھر دروازہ کھلا موت پہلے بھی قائم تھی اب بھی قائم ہے مگر جب تک انسان اس دنیا میں تھا موت کا باپ دروازہ بند تھا جس کا وقت اگلے جہان کے سفر کا آ گیا اس کے لیے موت کا دروازہ کھلا ہم قبر میں رکھ کے آئے ہم نے سمجھا انسان ختم ہو گیا اور رب کائنات نے کہا کہ نہیں مادی زندگی کا دور ختم ہوا اب برزخی زندگی کا دور شروع ہوا اور انسان اس مادی دنیا کے بعد اب اپنی اس آسل کی طرف پھر پلٹ کے جا رہا ہے جذر سے آیا تھا جس رب کی قربت کے دنیا سے آیا تھا جب تک دنیا میں آتا رہا وہ دور سے دور تر ہوتا گیا اور موت تو نیبت من کے مومن کے لیے آ گئی کہ پیدائش نے اسے رب سے دور کر دیا موت سے پنس پکڑ کے اسے پھر رب کے قریب کر دیا موت اسے اپنے اصل وطن کی طرف لے جا رہی ہے جس وطن سے بچھڑ کر انسان یہاں آ گیا تھا جس وطن سے دور ہو کر انسان اپنی اصل کو بھول گیا تھا موت تو اسے ادھر قریب لے جا رہی ہے لہٰذا موت اس کی اگلی زندگی کو منتقل ہونے کا دروازہ بن گیا اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں یہ تو ایک ذائقہ ہے ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور نادار ہے وہ شخص جو ذائقوں کو دائمی شہ سمجھتا ہے ارے ذائقے سے زیادہ عارضی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوگی ذائقہ لمحے کے لیے آتا ہے اور لمحے کے بعد چلا جاتا ہے اے انسان یہ تو تیرا سفر زندگی چل رہا ہے اسی زندگی کے سفر میں ایک سٹیشن تھا دور تھا تیر عالم ارواح کا اسی زندگی کے سفر میں ایک درمیانی بریک تھی تیری بطن مادر کی اسی زندگی کے سفر میں ایک اور سٹیشن آ گیا اس دنیا کا اب اس زندگی کے سفر میں اس سے زیادہ لمبا سٹیشن آ رہا ہے موت کے دروازے کے بعد عالم برزخ کا اور فرق اتنا ہے کہ بچہ جب عالمِ ارواح سے بچھڑ کے آتا ہے وہاں پاکیزہ روحوں کی سنگت تھی فرشتوں کی سنگت تھی مالہِ آلہ کا قرب تھا جب تک روح وہاں تھی خوش تھی ہستی تھی مسکراتی تھی ولیوں کی سنگت تھی فرشتوں کی سنگت تھی ارواح کی سنگت تھی نہ گناہ تھا نہ معافیت تھی نہ ظلم تھا نہ قتل و غارب تھی نہ نافرمانی تھی اللہ کی قربتیں تھی جب روح جسمانی رواح اوڑ کر پیدائش کے بعد اس دنیا میں آئی تو چونکہ اچھی سنگتیں چھوٹ گئی اس لیے بچہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے چونکہ اس کی اچھی سنگتیں اس سے چھین لی گئی ہیں وہ نہیں جانتا اب کیسی سنگت ملے گی ادھر سے آتا ہے روتا ہوا آتا ہے اور ماں باپ چونکہ اس کا استقبال کرتے ہیں ان کو نئی خونی سنگت مل رہی ہے وہ ہستے ہوئے اس کو لیتے ہیں اور مرد مومن جب دنیا گزار کر موت کے دروازے سے گزر کر آگے جاتا ہے وہ جو آیا تھا روتا تھا وہ جاتے ہوئے مسکراتا جا رہا ہے اس لیے کہ ہمیں موت خاتمہ نظر آ رہا ہے اسے موت مصطفیٰ کا دیدار نظر آ رہا ہے اسے موت امیاء کا دیدار نظر آ رہا ہے اولیاء کا دیدار نظر آ رہا ہے وہ تو چڑپتا رہا وہ روح نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا وہ روح تو روتی رہی ہائے میرے ہونے نے مجھے دبو دیا مجھے یار سے جدا کر دیا مجھے قربتِ الہی سے جدا کر دیا جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے روتے تھے حضرت شیص علیہ السلام نے پوچھا اببا جان ہر وقت چھو روتے رہتے فرمایا بیٹے پہلے تو ندامت میں روتا تھا وہ معاف ہو گئی وہ بات معاف ہو گئی اب اس لیے روتا ہوں کہ وہ سنگتیں یاد آتی ہیں وہ قربتیں یاد آتی ہیں انوارِ الہیہ یاد آتے ہیں رب کی بارکہ میں صبح و شام اس کے قریب ہو کر مناجات کرنا یاد آتا ہے اس سے معروب ہو گیا ربِ کائنات نے فرمایا فرشتوں کے سے جاؤ ایک جنت کا خیمہ نصب کر دو جنت کا پتھر دے دو اے آدم اس پتھر پہ بیٹھا کر خیمے میں رہا کر ایک جنت کی یاد دنیا میں منتقل کر دیتے روح دنیا میں آئی مومن کی روح روتی رہی کہ آئے کب وقت آئے گا کہ پھر میرا سفر وطن کی طرف شروع ہوگا ہم اس وقت وطن سے دور بیٹھے اور ہم اصل وطن کو بھول گئے وہ ہمارا دیس تھا یہ پردیس تھا انسان یہ تیرا پردیس ناداں ہیں ہم کہ ہم نے پردیس کو دیس بنا لیا اور اصل دیس کو پردیس کر دیا مومن کی روح تڑکتی ہے میرے پردیس کا ٹکانہ کب ختم ہوگا پردیس کو کب جاؤں گا یہ تو ٹرانسفر ہے یہ تو ایک ٹرانسفر ہے دنیا سے اصل وطن تو مومن کا قربِ الٰہی ہے بار گئے علوہیت ہے تو مومن تو تڑکتا ہے انتظار کرتا ہے اے موت آ میں کب کا تیرا ممتظر ہوں تُو نے دیر کر دی مومن موت سے پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے موت آ میں دوری کی زندگی گزار رہا ہوں حجر و فراق کی زندگی گزار رہا ہوں اے موت آ تاکہ جلدی سے تیرے دروازے سے گزرو اور وہ پردے جو آج تک نہیں اٹھے وہ اٹھا دیے جائیں اور وہ لبہا جلد نصیب ہو کہ فرشتے پوچھیں بتا یہ کون ہے اور میں کہوں اسی یاکا کی خاطر تو مر کے یہاں تک پہنچتا ہوں اس زندگی میں تو کوئی نہیں کہتا بتا یہ کون ہے اس جملے کے لیے کان ترس گئے ہیں مومن نے سن رکھا ہے کہ محبوب سامنے آنے والا ہے اور پردے اٹھا کر محبوب کی نسبت پوچھا جانے والا ہے یہ کون ہے ارے عاشق رو سے پوچھو اس سے بڑی گھری چاہو گی جب پردہ اٹھایا جا چکا ہو اور تو ہی پوچھ رہو عاشق سے بتا یہ کون ہے تو لوگوں پیدائش زندگی کی ابتدا نہیں ہے اور موت زندگی کی انتہا نہیں ہے وہ بھی سفر تھا یہ بھی سفر ہے وہ بھی سفر تھا یہ بھی سفر ہے اور پھر جب موت آگئی تو کل دو موتیں تھیں اور تین زندگیاں تھیں اب جاتے ہوئے جانے والا ہنس رہا ہے کیونکہ اس سے جنت دکھائی جا رہی ہے اسے آخرت دکھائی جا رہی ہے اسے آقا کی صحابہ کی اہلِ بیت کی امبیاء کی ولیوں کی سنگتیں رضا رہی ہیں مجلسیں لگی ہیں یہ نظام الدین اولیاء کی مجلس ہے یہ غوثِ پاک کی مجلس ہے یہ ویسے کرنی کی مجلس ہے وہ تو جاتے ہوئے ہس رہا ہے کہ آج مجھے اچھی سنگتیں جو چھن گئی تھی پھر نصیب ہو گئیں ماں باپ رو رہے ہیں کہ سنگت جا رہی ہے چونکہ جا رہا ہے ہم رو رہے ہیں مگر جانے والے سے پوچھو کہ وہ ہس رہا ہے نشانِ مردِ مومن باہتُ گویم چُو مرگایت تَبَسْهُمْ بَرْلَبِعُوس وہ موت سے مسکراتا ہے کیونکہ اس کو تو اچھی سنگتیں نظر آ جاتی ہیں دو موتیں تھی دونوں ختم ہو گئیں کُنتُمْ اَمْوَاتَن فَأَحْيَاكُمْ پہلے موت تھی اس موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا پہلی زندگی نے ختم کر دیا فُمَّ يُمِيطَكَمْ پھر دوبارہ موت آئی یہ موت جس کا منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے اور ہر روز دیکھتے ہیں اس موت کے بعد ہم نے جنازہ پڑا تدہین کر دی قبر میں دفن کر کے آ گئے نادا انسان سمجھا کہ قبر میں دفن ہوتے انسان ختم ہو گیا اور قرآن نے کہا سُمَّ يُحْيِكُمْ تم قبر میں دفن کر کے لوٹے ہم نے اسے زندہ کر دیا اور حدیثِ باق میں ہے ابھی پلٹنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہت بھی وہ قبر میں لیٹا ہوا سنتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال و جواب ہوتے ہیں سوال و جواب مردوں سے نہیں ہوتے ہیں زندوں سے ہوتے ہیں سننا جواب دینا مردے کا کام نہیں یہ زندہ کا کام ہے اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو اس سے کوئی سوال نہ ہوتا وہ کوئی جواب نہ دیتا اسے کوئی سواب نہ ہوتا کوئی عذاب نہ ہوتا یہ قبر کے سوال و جواب اور قبر کا ثواب و عذاب اس بات کی بیان دلیل ہے کہ موت ایک دروازہ تھا جب تک وہ دروازے سے گزرتا رہا موت وارد رہی بس دروازے سے گزر کے قدم اگلے جہان میں رکھا پھر زندہ ہو گیا ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا دو موتیں تھیں اور دوسری زندگی نے اس موت کو بھی ختم کر دیا یمیتکم ہم ایوہییکم جب پھر زندگی آئی دوسری موت ختم ہو گئی آیت کریمہ پر غور کرو کل سفر حیات میں صرف دو موتیں ہیں اور تین زندگیاں ہیں کتنی دو موتیں اور تین زندگیاں ہیں لوگ محالتے میں ہیں پہلی موت کو پہلی زندگی نے ختم کر دیا پھر دوسری موت آئی قبر میں گئے تو اس کو دوسری زندگی نے ختم کر دیا اب جب دوسری موت بھی ختم ہو گئی اب دوسری موت کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی پھر زندگی ہی زندگی ہے پھر زندہ ہو گئے اور قیامت تک زندہ رہے گے پھر زندگی کی تیسری شکل ہوگی آئے جاؤ گے اور وعبدالعباد تک کی زندگی ہو گئی وہ لوگ نادا ہیں جو اس باب میں جھگڑے کرتے پھرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو فکری انتشار میں مبتلا کرتے پھرتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے زندہ ہے یا نہیں نبی زندہ ہے یا نہیں ولی زندہ ہے یا نہیں شہید زندہ ہے یا نہیں ارے نادا تو شہید کی زندگی پوچھتا ہے تو ولی کی زندگی پوچھتا ہے تو نبی کی زندگی پوچھتا ہے قرآن کواہ ہے کوئی مومن ہے یا کافر ہے جب مر کے قبر میں گیا ہر کوئی زندہ ہو گیا اب قبر کے بعد موت ہے ہی نہیں تو یہ تو ایک عام شخص کی بھی زندگی ہے شہید کی زندگی اس سے اونچی ولی کی زندگی اس سے اونچی نبی کی زندگی اس سے اونچی پھر تو موت ہے ہی نہیں موت منسوخ ہو گئی اس کے بعد زندگیوں کے دور ہیں تو برزخ کی زندگی طویل زندگی ہے یہ موت کی گھڑی ہمیں سفر کی یاد تازہ کرا رہی ہے کہ انسان تو جہاں سے آیا ہے اب اسی طرف پلٹنے کا تیرا سفر شروع ہو گیا موت وطن کی طرف لے جا رہی ہے اس لیے مسلمان کے لیے موت ایک فطری جذبے کی حد تک غم اور سوک کا باعث ہے غم اور سوک کا باعث فطری جذبے کی حد تک ہے مگر اسے وارد کر لینے کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے اس لیے کہ اس کا غم ہے مرنا مگر مرنے والے کی خوشی ہے اس لیے فرمایا جب مرنے والا مر جائے اس کے جنازے میں دیر نہ کرو اس کی تدہین میں دیر نہ کرو کہ مومن روح پریشان ہوتی ہے عذیت میں رہتی ہے کہ مجھے تو رب کائنات نے بلایا تھا اگلی سنگتیں انتظار کر رہی ہیں اور تم مجھے ان سنگتوں سے ملنے میں دیر کر رہے ہو تو مومن کا جینا مرنے کے لیے ہے اور اس کا مرنا جینے کے لیے ہے جینا مرنے کے لیے ہے اور مرنا اگلے جینے کے لیے ہے اس لیے اللہمہ نے کیا خوب کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے موت تو ایک دروازہ ہے انسان سفر تیہ کر کے آگے جاتا ہے اور موت کے دروازے سے گزر کر انسان اپنے محبوب کے وطن کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اس لیے میت کو نیک لفظوں سے یاد کیا جائے تاکہ اس کی روح کی خوشیوں میں اضافہ ہو اور جب مر جانے کے بعد پچھلے عیزہ قارب واویلا کرتے روتے ہیں چیخ و بکار کرتے ہیں جنت میں اس مرہوم کی روح کو پھر عذیت ہوتی ہے اور وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ میرے گھر والوں کو کیا ہوا کیا میری خوشی پر یہ خوش نہیں ہوئے اسے تو غم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بیٹا وہ تو پچھلوں پر بیٹتا رہا وہ تو ان سنگتوں میں آگئی جن کے لیے ترپتی تھی وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا ہوں مجھے تو باغات مل گئے قربتیں مل گئیں امبیاء کی معیجت مل گئی اولیاء کی صحبتیں مل گئیں میں تو خوش ہوں یہ کیوں روتے ہیں میرے آنے پر میں تو اپنی منزل کے قریب سے قریب تر جا رہا ہوں ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور بہتری اس میں ہے کہ ہم ہر لحظہ اپنے جینے پر اپنے مرنے کو مقدم سمجھیں اور اپنی حیات سے پہلے اپنی موت کو دیکھیں اور دنیا سے پہلے اپنی آخرت کو دیکھیں نگاہ ہر وقت آخرت پر رہے تو آخرت اچھی ہو جاتی ہے نگاہ ہر وقت دنیا پر رہے تو آخرت برباد ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جینہ عطا کرے کہ جس جینے میں ہمارا مرنہ سمر جائے ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس زندگی میں ہماری موت و آخرت سمر جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت و حیات کی حقیقت کی معرفت بھی دے اور اس معرفت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق بھی مرمت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاجِ موسیقی